حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ مسیبت جو انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے اور وہ مسیبت جو انسان کو اللہ سے قریب کر دے وہ آزمائش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں والد کی دعا مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے اور اللہ اپنے ہاں فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں شیر خدا کی پانچ باتیں علم و حکمت کا نہیں چھوڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا فیض وہ پانچ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو باٹھتے ہیں اپنے سے محبت کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے پانچ باتیں یہ ہیں تم اونٹوں پر بیٹھ کر نکلو گے تم تھک جاؤ گے لیکن یہ باتیں تمہیں کہیں نہیں ملیں گے حضرت علی باتیں بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے پہلی بات یاد رکھنا بندے کو امید صرف اپنے رب سے رکھنی چاہیے جیت جاؤ گے دوستو دنیا میں اگر یہ بات آ گئی بچ جاؤ گے دل ٹھنڈا رہے گا بے قراریاں بیچینیاں پریشانیاں جان چھوڑ جائیں گے امید صرف اپنے رب سے رکھو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے ڈرا کرو تم غریب ہونے سے ڈرتے ہو تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو تم لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو اپنے گناہوں سے ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیاں رب کی نرازگی کا سبب بن جائیں اپنے گناہوں سے ڈرو اور تیسرا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم جاہل نہ ہو تو تم علم کے بارے میں سوال کرنے سے کبھی نہ شرمانا پوچھ لینا فائدہ ہی ہوگا کسی سے بات کر لینا کسی سے سیکھ لینا نفع ہی ہوگا کسی کو مان لینا اپنا استاد زندگی بھر سمجھدار رہو گے فیضیاب رہو گے چوتھی بات حضرت علی نے فرمائی یہ علماء کے لئے ہے فرمایا اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو غلط بات نہ بتائے بلکہ کہہ دے واللہ اعلم اللہ بہتر جانتا ہے یہ بات یاد رکھیں جس بات کا پتہ نہ ہو جس کے خبر نہ ہو جس پر عبور نہ ہو اس بات کو آگے نہ کیا جائے اور کبھی بھی غلط بات نہ بتائے جائے حضرت علی ہمیں یہ سبق دیتے ہیں اور پانچویں بات حضرت علی شیر خدا ارشاد فرمانے لگے یاد رکھنا ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی حیثیت ہے اپنی زندگی سبر کے ساتھ گزارنا زندگی میں کبھی بے سبری نہ کرنا حوصلہ نہ چھوڑنا سبر بزدلی نہیں سبر تو اچھی تدبیر کو کہتے ہیں سبر تو رب کریم کے فیصلے کے انتظار کو کہتے ہیں سبر تو اللہ کی مدد کے نزول کے انتظار کو کہتے ہیں فرمایا جو تمہارے جسم میں سر کا مقام ہے وہی ایمان میں صبر کا مقام ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی کسی بالائی جانب سے داخل ہوتے ہوئے بازار سے گزرے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کے ساتھ چل رہے تھے آپ حقیر سے کانوں والے مرے ہوئے میمنے کے پاس سے گزرے آپ نے اسے کان سے پکڑ کر اٹھایا پھر فرمایا تم میں سے کون اسے ایک درہم کے عوض لینا پسند کرے گا تو صحابہ نے عرض کیا ہمیں یہ کسی چیز کے عوض بھی لینا پسند نہیں ہے ہم اسے لے کر کیا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے صحابہ نے عرض کیا اللہ کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی اس میں عیب تھا کیونکہ ایک تو یہ حقیر سے کانوں والا ہے پھر جب مرا ہوا ہے تو کسی کام کا نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جتنا تمہارے نزدیک یہ حقیر ہے اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے مسلم شریف مجھے موسیقی